ہی یعنی الفلاح جس کا عنوان ہے اسرائیل کا فلسطین پر کیسے قبضہ ہوا اس کا پس منظر کیا ہے تو پہلا اپیسوڈ میں پہلا پروگرام میں ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اسرائیل کے وجود تک بات کیے تھے لیکن تفصیل سے شروعاتی دور خاص طور سے اس کے تین عروج کا دور ہے اور تین زوال کا دور ہے اس کو ڈسکس کیے تھے لیکن یہ جو اسرائیل وجود میں کیسے آیا اس کو دوسرے اپیسوڈ کے لئے رکھ دیئے تھے تو آج انشاءاللہ ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ اسرائیل جو ہر طرح سے یہودی مملکت ہر جگہ وہ مارے پیٹے جا رہے تھے لیکن وہ کیا وجہات ہوئے جس کے وجہ سے وہ عرب وارڈ کے بیچ میں جا کر کے ایک مملکت قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو بیت المقدس ہے وہ تین عالمی مذاہب کے لئے جہاں بہت ہی اہم ہے جیوز کے لئے وہ اہم ہے کیونکہ وہیں پر ان کا جہاں پورا خاندان آ کر کے بسا تھا عیساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور عیسائیوں کے لئے اس لئے اہم ہے کہ عیسا علیہ السلام کے وہیں پیدائش ہے وہیں ان کا کروسیفیکشن ہوا ہے اب پھر دوبارہ وہیں سے وہ ڈیزرکٹ ہوں گے مسلمان کے لئے اہم ہے کیونکہ وہ جہاں اسرائیل کے جہاں معذولی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی نمائندگی جہاں امت محمد کو دے دیئے اور پھر آف صلی اللہ علیہ السلام کا میراج کا واقعہ وہیں سے ہوا ہے کہ یعنی مسجد حرام سے جو زمینی سفر ہوا ہے وہ مسجد اقصہ تک پھر وہاں سے جہاں وہ آسمانی سفر ہوا ہے اب مسلمانوں کے لئے مکہ اور مدینہ کے بعد جہاں سب سے مقدس مقام جہاں وہ یوروش علم ہے بیت المقدس ہے تو یہ کنفلیٹ جہاں وہ سمجھے کہ دو ہزار سال پرانے ہیں اور وہ چلتے آ رہے ہیں کبھی جہاں یہود اور عیسائیوں میں معاملہ تھا اب پھر جب مسلمان آئے تو ان سے معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ ستر عیسوی میں رومن ٹائٹس جو تھا وہ یوروش علم کو دوبارہ تباہ و برباد کر دیا اور ایک سب پینتیس عیسوی میں تو ایک ایک یہودی کو وہاں سے نکال باہر کر دیا اس کے بعد سے جہاں ان کا ڈائسپورہ شروع ہو گیا اور ان کو کہیں کبھی بھی جہاں دوبارہ ریٹن ہونے کا موقع نہیں ملا بس مسلمان جب جہاں وہ سات سو بارہ میں جب اسپین پر حملہ کیے ہیں تو اس میں تھوڑا سا مسلمان کے انڈر میں جب یہ رعایہ بن کے رہے عیسائیوں کے مقابلے میں تو مسلمان نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کا یہ ہمیشہ احسان مند رہے ہیں وقیہ پورے جہاں یورپ میں ہمیشہ یہ مار کھاتے رہے اور خاص طور سے جب چوتھی صدی عیسوی میں رومہ جو یہ بادشاہ تھا ایمپرر کانسٹنٹ ٹائم وہ جب عیسائیت قبول کر لیا تو ان کے تو بہت زیادہ برے دن آگئے ہیں اور پورے عیسائی لوگ ان کو ہر جگہ مارتے پیٹ دے رہے یہاں تک کے جہاں چودویں پندرویں صدی میں تو ان کو بالکل عام آبادی میں رہنے کی بھی جازد نہیں تھی ان کو الگ سے جب باڑا بنا کے دیا جاتا تھا اور کچھ مخصوص کام چھوڑ کر کے تو ان کو کام کرنے کی بھی جازد نہیں تھی یہ تو سمجھے کہ فرانس کا جب انقلاب آیا ہے سترہ سو نواسی میں تب جا کر کے کہا گیا ہے کہ یہودی بھی دوسرے لوگوں کے برابر پھر اس کے بعد سمجھے کہ اٹھارہ سا سمتھنگ میں برطانیہ میں ان کو برابری کا حق دیا گیا ہے اور اس کے بعد جرمنی میں برابری کا حق دیا گیا ہے تو یہ سمجھے اٹھارویں صدی سے ان کو بحیثیت انسان مکمل انسان مانا گیا ورنہ ان کی شرارتوں سائشوں کے وجہ سے سب لوگ ان سے دور رکھنے کوش کرتے تھے اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کوش کرتے تھے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسپین میں عیسائیوں کا غلبہ ہو گیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی مارنا شروع کیا تو پھر یہ لوگ سلطنت عثمانیہ میں یعنی خلافت عثمانیہ میں آ کر رہنا شروع کیے اور عثمانی خلافت میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہے تو یہ سمجھے کہ پورے دو ہزار سال کے ہسٹری میں ان کو صرف دو جگہ ان کو آفیت کے وہ سانس لینے کا موقع ملا ہے ایک اسپین میں مسلمان کے رول کے انڈر اور وہاں جب مسلمان کا خاتمہ ہو گیا تب پھر یہ مسلمان کے طرح بھاگے بھاگے یہ لوگ بھی آئے خلافت عثمانیہ میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوا لیکن اس کے بعد ستروی اٹھروی سدی میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا تو اس کے بعد ان کو لگا کے بھائے ہم کو کہیں نہ کہیں ایک جگہ سیٹل ہونا چاہیے تو ان کے پڑھے لکھوں میں یہ تھوڑے سے احساس جاگنا شروع ہوا لیکن اسی میں کیا ہوا کہ سترہ سا نواسی میں فرانس منقلاب آ گیا اور ان میں ان کو برابری کا حق دیا گیا پھر کچھ ہی دنوں کے بعد برطانیہ میں بھی ان کو برابری کا حق دیا گیا جرمنی میں بھی برابری کا حق دیا گیا تو ان کو لگا کہ اب ہم ارجسٹ کر سکتے ہیں یورپ میں اور اب ہم کو انیٹرمنٹ کا جہاں ایک مہم کا آغاز ہوا جس کو ہسکلا مومنٹ بولتے ہیں ہسکلا تحریک چلاتے ہیں کہ ان لوگ نے کہنے لگے نہیں نہیں ہم لوگ جو سوچ رہے تھے وہ جانے دو اب ہم لوگ یہیں پہ ارجسٹ کریں گے برابری کے ساتھ رہیں گے لیکن اسی میں جب معاملہ ہو گیا کہ ایک یہودی افسر کے ساتھ جہن بس سلوکی ہو گیا تو وہیں پہ لوگ سوچنے لگے کہ نہیں اب ہم لوگ کبتہ مار کھاتے رہیں گے ہم لوگ جو ہے ایک الگ سے ملک بنا کر کے وہاں پہ آفیت کے ساتھ رہے تو اب کہاں پہ رہا جائے تو وہ لوگ جو ہے سوچیں کہ کہیں پہ بھی مل جائے چلے گا لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ فلسطین میں اگر مل جائے تو وہ ہمارا پرومیس لینڈ ہے اور ہمارے باپ دادا کے وہاں یہ ہے اور ہمارے مقدس مقامات ہیں تو وہاں مل جائے تھے بہت اچھی بات ہے لیکن جو یہ مومنٹ چلانے والے لوگ تھے وہ زیادہ تر سیکولر لوگ تھے تو وہ چاہتے تھے کہ کہیں بھی ایک ملک ہو ہم کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع ملے وہ چاہے آرجنٹینہ میں ہو جائے یا افریقہ کے کینیڈا افریقہ کے کینیا میں ہو جائے کہیں بھی مل جائے تو وہ بڑے بڑے ممالک سے درخواست کرتے تھے کہ کوئی ایک جگہ دے تو جہاں پھر ہم ملک بنا لیں لیکن انیس سا اسی سے اٹھارہ سا اسی کے بعد ان کی ہم مومنٹ ٹیز ہوا تو اس میں یہ ہے کہ جو سیکولر طبقہ تھا وہ ان لوگوں میں خاص طور سے جو کرسچن میں بھی پروٹیسٹنٹ تھے ان کو یہ ہونے لگا کہ یہ لوگوں کو فلسطین جانا چاہیے فلسطین اگر چلے گئے تو اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارا یہودیوں کے ساجشوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا نمبر دو ہمارا جو کولونیل پاور کہ یہ ہے تو مسلمانوں میں جا کر کے سمجھ جائیے کہ اسٹ اور ویسٹ کا پورا ایک سنگم ہے یہاں ارد یہ پورا ایران طرف ہے ادھر پورا افریقہ ہے ادھر اسے پھر یورپ آ جاتا ہے تو یہ بیج میں فلسطین پڑتا ہے تو یہاں پر اگر ہمارا ماننے والا بندہ بیٹھ جائے تو پھر یقینی بات ہے مسلمان کو کنٹول کرنا بہت آسان ہو جائے گی تو اس طرح سے کرسچن زائنسٹ اور ایک جیوز زائنسٹ دونوں یہ کہنے لگے کہ یہاں پر رہنا مناسب ہے تو ہمارا بھی کام نکلے گا تمہارا بھی کام نکلے گا تم کو ایک اسٹیٹ مل جائے گا نمبر دو ہم کو ان کو کنٹول کرنے کے لئے ایک ایجنٹ مل جائے گا نمبر تین یہ جو ہے کنولیل پاور جو ہے اور پھر یہود کی سازش و سمپاک بھی ہو جائیں گے کیونکہ ان کا ہمیشہ ہسٹری میں یہ ہے کہ یہ چینٹ سے بیٹھنے والی قوم نہیں ہے اسی میں ان کا سمجھے خفیہ معایدہ ہوگی آپس میں کہ ہم لوگ فلسطین جائیں تو فلسطین یہاں سے آنا شروع کیے اور زمین وغیرہ تھوڑے تھوڑے خرید کر کے رہنا شروع کیے لیکن یقینی بات ہے ایک دیش بنانے کے لئے تو بہت ساری زمینوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سارے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے افراد کی ضرورت رہتی ہے تو اس میں ایک آدمی تھا وہ اٹھارہ سا سنتانوے میں ایک جو ہے کانفرنس کا انقاد کیا کہاں پہ سویزر لینڈ جو یورپ کا ایک بہترین خوبصورت ملک ہے اس کا نام تھا تھیوڈر ہرزل اٹھارہ سا سنتانوے میں جتنے بھی پڑھے لکھے یہودی تھے ان کو کال کیا کانفرنس بلایا کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایک دیش بنانا پڑے گا ورنہ یورپ میں اسی طرح ہم لوگ مار کھاتے رہیں گے اور ان لوگوں کے زیادہ تر آبادی جو تھی وہ اسٹن یورپ میں زیادہ تھی یعنی بلیک سی اور بالٹک سی کے بیچ میں جو جگہ بنتی ہے وہیں پہ یہ لوگ زیادہ رہتے تھے باقیہ جو بڑے بڑے ممالک تھے ان کو تو کھدیڑتے رہتے تھے تو اٹھارہ سا سنتانوے میں جو ہے اس نے کانفرنس کیا اور پھر وہ ایجنڈا سٹ کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں کو جو ہے ایک ورلڈ آرگنائزیشن بنانا چاہیے جس میں سارے یہودی اس میں پارٹی سیپینٹ کریں اور مل جو دکھر کے ایک اسٹیٹ بنائیں تاکہ ہم لوگ چین سکون کے ساتھ رہ سکیں تو تھیوڈر ہرزل نے وہی پہ وہ بنیاد رکھ دیا تو اس آرگنائزیشن کا نام رکھا ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن اب زائنسٹ جو کیا ہے زائنسٹ جو ہے زائن کہتے ہیں یہ یورشلم میں ایک پہاڑی کا نام تھا تو وہ پہاڑی جو ہے وہ سمجھے کہ یورشلم جو دو پہاڑی پہ بسا ہوا ہے تو اس میں سے ایک پہاڑی کا نام جو تھا وہ زائن تھا اسی پر جہے دعوت علیہ السلام جہے عبادت کیا کرتے تھے وہ جو زبور پڑھا کرتے تھے تو وہ وہیں پہ وہ کیا کرتے تھے تو اس زائنسٹ مومن سے مراد کیا ہوا کہ وہ یہودی جن کی خواہش ہے کہ یورشلم میں جا کر کے دوبارہ اس قوم بنائیں اسٹیٹ بنائیں تو وہ جو ہے اس مومنٹ کو اس خیال رکھنے والوں کو اور اس قوس کے لئے جد و جہت کرنے والوں کو کہا گیا زائنسٹ مومنٹ تو ورلڈ زائنسٹ مومنٹ یعنی تمام دنیا کے یہودی جب جان ہو جائیں کہ ہم لوگوں کو زائن جا کر رکھے یعنی یورشلم جا کر رکھے وہاں پر اپنی جہے ایک قومی ریاست قائم کرنی ہے اب اسی میں آپ کہیں گے کہ یہودیوں کو ضرورت تھی تو وہ جہاں زائنسٹ مومنٹ بنائیں کہ چلو بھائی گھر واپسی کرو اور یورشلم چلو کرسچن زائنسٹ کیا ہو گیا تو کرسچن زائنسٹ میں میں بتایا کہ وہ جہاں وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹن یعنی پروٹیسٹن جو تھے یہ عیسائیوں میں سے ان کا زیادہ مطالبہ تھا کہ یہ جہاں زائنسٹ مومنٹ آگے بڑھے ان کی وجہ کیا تھی جو میں پہلے بتایا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہودی لوگوں کے ساجشوں سے ہمارا دیش پاک ہو جائیں تو اب ان کو ایک جگہ راستہ بتا دیں گے چلو جہاں اپنے آپ نکل جائیں گے تو ایک یہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ بلکل یہودیوں سے پاک ہو جائے گا نمبر دو ان کے ثرو ہم عرب وارڈ کو قبضہ کر لیں گے کیونکہ آپ انلائٹمنٹ کا دور آ رہا ہے تب براہ راستہ گلام نہیں بنایا جا سکتا تو آپ ایجنٹ کے ثرو ہی بنایا جا سکتا ہیں ہم لوگ کو وائٹ کولر کو بھی رکھنا ہے لہذا ان کے ذریعے سے دھاندلی کرائیں گے اور بعد میں پنچائت کے لئے ہم لوگ بیٹھ جائیں گے تو یہ نمبر اور پھر جو ہے معیشت کے لحاظ سے یہ پورا اسٹ ویسٹریٹ کا یہ ہے تو یہاں پر یہ ہو جائے گا اور پھر یہودیوں کو اگر ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو بدلے میں یہ لوگی پیسہ سے ہم کو سپورٹ کریں گے تو اس لحاظ سے کرسچن زائنسٹ کا جائے یہ تھا اب کرسچن زائنسٹ میں جو مذہبی ایلیمنٹ تھا وہ ایک اور ایک طبقہ تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جاتے ہیں فلسطین میں اور ہے کے لئے سلمانی کے جگہ پر اگر یہ لوگ وہاں پر جہے جو ابھی مسجد اقصہ ہے وہاں پر ہے کے لئے سلمانی اگر قائم کر دیتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسے ہی وہ ریڈی ہوگا تو وہاں سے حکومت کرنے کے لئے ہمارے جیزس کے راجتہ آ جائیں گے جن کا سیکنڈ کمیگ آنے کے چانس ہے تو وہ کہتے تھے کہ جب تک وہ شہر اس حساب سے تیار نہیں ہوگا وہ اور جیزس آئیں گے وہ کہیں گے پہلے ماحول تو بناو ہمارے لئے ہم آئیں گے جیسے جلسہ شروع ہونے سے پہلے صدر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ماحول بناو اسٹیج تیار کرو اس کے بعد ہم آ جائیں گے تو جیزس کراشت آنے کے لئے تیار ہیں بس وہ ویٹا نواز کر رہے ہیں کہ کب ماحول سازگار ہوتا تو پھر ہم لوگ کے حساب سے حکومت چلنے لگے گی تو یہ تین کاؤس تھا جس کے وجہ سے کرسچن چاہتے تھے کہ جل سے جل دیے جائیں جبکہ یہودی لوگ جہاں زیادہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ بھائی ہر بار چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آنا اتنا آسان کام نہیں رہتا ہے ہر آدمی اپنے اپنے جگہ پہ سٹل ہے دھندہ مندہ ہے اب ریاکستان ماں کے کیا کریں گے تو اس لحاظ سے جیوز زائنیس اور کرسچن زائنیس دونوں نے جہاں ملی بھگت کیے اور سوچے کے کام شروع کرتے ہیں کام شروع کرنے میں یہ تھا کہ بھائی یہ جو ہے زمین خالی تو ہے نہیں پڑے کہ جا کر کے جائے حل جو دیجے آنے جہاں گھر بنا لیجے رہنے لگے یہاں پر کیا تھا ترکی میں جو خلافت عثمانیہ تھے اس کے کنٹول میں یہ پورا ایریا تھا یہ پورا ایریا جہاں اس کے کنٹول میں تھا اب یہ کوئی معاملی سلطنت تو ہے نہیں خلافت عثمانیہ اس سے تو بڑے بڑے سمپار نہیں جیت پاتے ہیں ہم لوگ ایسے جیت پائیں گے تو اس وقت ان لوگ کے خیال آیا کہ تھیوڈر ہرزل جو تھا اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں کا جو خلیفہ ہے اس سے منیز کرتے ہیں کہیں بگ جائے کہیں کمپرمائز کر جائے تو تھیوڈر ہرزل جو تھا یہ سمجھے ایسٹر ہنگریان ہمپار کا باشندہ تھا تو اس نے کہا کہ ہم جہاں وہاں کے خلیفہ سے بات کرتے ہیں تو خلیفہ کا نام تھا عبد الحمیل ثانی اس سے اس کے پاس جہاں خبر بھیجوایا کہ دیکھیں آپ بہت مقروض ہو گئے ہیں جیسے آج پاکستان بہت زیادہ کرزے کے اندر ہے وہ ایسے ہی جو اس وقت خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہو گئے تھی پیسے کے لحاظ سے بہت کرزہ وغیرہ تو کہا آپ بہت کرزہ میں ڈوب گئے ہیں ایسا کیجئے کہ ہم لوگوں کو صرف فلسطین میں بسنے کے اجازت دے دیجئے اور آپ کا جتنا کرزہ ہے بولیے ہم نہ کر دیتے ہیں بلکہ مو کھولیے کیا بولتا ہے لیکن یہ بہت باغیرت انسان تھا اس نے کہا کہ وہ میرا ہے ہی نہیں وہ تو میرے پاس سمانہ تھا جو میں منز کرتا ہوں بکیہ عوام الناس کا ہے عوام الناس نے اس کو حاصل کرنے کے لئے بہت ساری قربانی دی ہے تو میں کیسے سودا کر سکتا ہوں میں تو تمہارے مو مانگے آفر کے مقابلے میں ایک انچ بھی نہیں دے سکتا تو اس نے دھمکی بھی دیا کہ دیکھیں اس کا پھر بہت برا انجام ہو جائے کیونکہ ہم کو تو چاہیے تو چاہیے hook by crop تو آپ سیدھے انگلی سے نہیں دے گے تو ہم ٹیڑے انگلی سے نکالیں گے ٹیڑے انگلی سے مراد کیا ہے کہ پھر آپ کو ہٹانا پڑے گا آپ پھر مجھے لینا پڑے گا ورنہ اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ پہ کچھ ہم کو پہ کچھ اور فلسطانی عوام کہیں بھی جاتی ہے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہم کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ آدمی نے کہا کہ نہیں ٹیوٹر حرزل کو جا کے بول دو کہ اس دن کا انتظار کرے جس دن خلاوت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہماری لاش گر جائے گی تب ہی جا کر کے اس کا یہ خواب پورا ہوگا ورنہ میرے زندہ رہتے ہوئے یہ possible نہیں ادھر سے بھی دو ٹوک انداز میں معاملہ گیا اس کے بعد یہ لوگ کہے کہ آپ کوئی option ہی نہیں بچتا کیسے جائیں گے اب جب یہ بات ہو گئے ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ دیکھو کہیں جہاں مطلب چوری چھپیے تو یہ لوگ نہیں آ رہے تو انہوں نے واش رکھنا شروع کر دیا تو آپ فوراں جہاں order جاری کر دیا کہ اب جو ایک دو چار آ جاتے تھے فیملی زیارت وغیرہ کرنے کے لئے یا کوئی دو چار خرید لیتے تھے اب اس پر restriction لگاتی ہے پھر ان کو پتا چلا کہ ہمارے کچھ officer یہاں پہ ہیں جو رشوت لے کر کے بیچ دے رہا ہے زمین کو تو ویسے ویسے corrupt کو جو ہٹائے اور پھر جو honest officer کا لگا ہے کہ یہودی سائج کامیاب نہیں ہونی چاہیے ہمارے دربار سے گیا ہے تو اب وہ کہیں ادھر game کر رہا ہوگا تو یہاں اب بالکل بلوک کر دیا سلطان عبد الحمید میں کہ مطلب کوئی chance ہی نہیں اب یہ لوچھر پڑھا کے رہے اب انہوں کے سویزر لینڈ میں ہر سال ہی conference ہو رہی تھی یہ سمجھے کہ 97, 98, 99, 100 ہر سال ہوتی رہے لیکن انہی سچار میں تھیوڈر حرزل کا انتقال ہو گیا اس کے جگہ پہ جو آیا وہ وائز مین کے نام سے آیا ایک آدمی وہ مومنٹ کو آگے پڑھایا ایک صدر کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا صدر آتا ہے تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ جہاں پر جہاں دال نہیں کر لی یہ تو کیا کرے گا یہ سلطان عبد الحمید جہاں ہلی نہیں رہا کچھ بھی آفر دو کچھ بھی تو بولے کہا رہا نہیں ہماری العاشی پہ بنیں گے تو ان لوگوں لگا کہ کون اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو ان کو لگا کہ جرمنی کا جو قیسر ویلیم ہے اس سے ان کی دوستی ہے تو ان کے تھوڑوں ان پر دباؤ ڈالا جائے تو پھر جہاں کچھ باملہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ لوگ جہاں یہودی لوگ ہیں جرمنی کے پاس جرمنی میں یہودیوں کا کافی اثر و رسوخ تھا جیسے آج کے دور میں یہودیوں کا امریکہ پہ اثر و رسوخ ہے ویسے وہ لوگ چھائے ہوئے تھے تو کیسر ویلیم کو آفر کیے کہ آپ جو بولے ہم آپ کو دیں گے لیکن میرا یہ کام نکلوا دیجئے کہ سلطان عبد الحمید سے ہم کو اجازت دلوا دیجئے کہ ہم فلسطین میں زمین خرید سکیں اور ہم بس سکیں کیسر ویلیم کہا کہ کوئی بات نہ ہم جا کے بات کرتے ہیں تو کیسر ویلیم جو ہے وہ ڈاریٹ آیا عبد الحمید سے ملنے کے لئے عدب انداز میں اس کے پاس بات رکھا کہ ایسا ہے کہ اگر دے دیتے تو ان لوگ بھی سٹل ہو جاتے یہ ہو جاتے لیکن انہوں نے بھی ان کو بادشاہ تھا تو پیار بھرے انداز میں ریجٹ کر دیا کہ اس بہاملے میں تو گفتگو نہیں ہوگی تو اب یہ ہے یہودی لوگ پریشان ہو گئے کہ عبد الحمید ڈاریٹ بھی نہیں ماننا ہے اور اوپر سے دباؤ ڈلوائے اور خاص طرح سے جرمنی کا بادشاہ سے دباؤ ڈلوائے تو اس سے بھی بات نہیں بنی تو اب کیا کیا جائے تو پھر یہ لوگ جہاں ساجش کرنے لگے کہ اب سلطان عبد الحمید کو ہٹانا ہی پڑے گیا یا پھر خلافت کے ٹکڑے کرنے پڑے گا تو یہاں سے جہاں سمجھے کہ عبد الحمید کے خلاف جہاں ساج سے شروع ہوئی تو ساج سے شروع ہوئی تو اب کیا تھا کہ پورا مسلمان سلطنت جو ایک تھا ادھر پورا عرب وارڈ تھا تو عربوں کو اٹھایا کہ دیکھو یہ ترکی لوگ تم لوگ پہ حکومت کر رہے تم لوگ غلام بنا کر رکھیں یہ کیسے مناسب ہے اور ادھر یہ ہے ترکی نوجوانوں کو ورگل آیا کہ تم لوگ جو اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود کرزے میں ڈھوئے ہو تو یہ اتنے بڑے بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے ترکی اپنے آپ میں سوچے اتنا اللہ تعالیٰ نے وسائل دیا ہیں یہ ریکستانی لوگوں کے وجہ سے جب تم کو پریشانی ہے تو ہٹاؤ گی سنجٹ کو اب ترکی کے اہمیت ہے تو اب دونوں کو جائے آمنے سامنے کھڑا کر دیں اب عرب لوگ جو آزادی مانگنے لگے کہ ہم کو آزادی دیجئے ادھر نوجوان لوگ بھی کہے کہ ہم ان کا بٹن کیوں چھلیں ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اب ادھر کے نوجوان ایروگنٹ ہوتے تھے ان کو اور خراب لگتا تھا تو پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی آپ امت مسلمہ ہم نہیں جانتے عرب عرب کے لیے ہے اب ترک ترک کے لیے ہے تو یہ ترک نیشنلزم اور عرب نیشنلزم کا جہاں ہوا دے گیا اب اس بیچ میں جہاں خاصتہ لبنان وغیرہ میں جہاں یہ عیسائی لوگ زیادہ تھے اب یہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جب بڑے بڑے آرگنائزیشن بنانا شروع کرتے ہیں یہ جمعیت وہ جمعیت یہ وہ اثارے کا مقصد کیا عرب نیشنلزم کا ہوا دے کہ عرب ایک الگ قوم ہے ترک الگ قوم ہے تو عرب کو آزادی ہونی چاہیے اب ادھر بھی پن مار دیا نوجوانوں میں نوجوانوں کے وہاں مومنٹ کھڑا ہو گیا اور اتنا جہاز بڑا مومنٹ ہو گیا کہ سلطان عبد الحمید کو انیس سا آٹھ میں استیفہ دینا پڑے گی اب یہاں پر کیا ہو گیا ترکی میں نوجوانوں کی حکومت آگیا نوجوان جذباتی اب وہ خالی ترکیوں کے بارے میں سوچتے تھے اب یقینی بات ہے یہ لوگ بھی گرم ہو گئے اب یہ لوگ بھی جو ہے آزادی مانگنے لگے کتنے ہی میں کیا ہوا کہ انیس سا چودہ میں جنگ عظیم کاغاز ہو گیا ایک طرح جرمنی ایسٹرو ہنگیرین پاور ایک طرح جہاں برطانیہ فرانس وغیرہ اب اس میں جرمنی حاوی ہوتا جا رہا تھا اب جان بوجھ کر کے جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کا کوئی لینہ دینہ نہیں تھا یورپ والے آپ اس میں لڑے تھے ان نوجوانوں کو ورگلا کر کے اس میں جھونک دیا تا پتا چلا کہ ترکی جہاں یعنی خلافت عثمانیہ وہ جنگ عظیم میں شامل ہو گئے جیسے جنگ عظیم میں شامل ہوئے کہ ادھر جہاں برطانیہ والوں کو موقع مل گیا اور یہاں پر جہاں سعودی عرب میں یا پورا حجاز میں کون تھا عرب کے طرف سے حسین بن علی نام کا ایک آدمی تھا حسین بن علی اس کو شریف مکہ بولتے تھے اب یقینی بات ہے ترکی میں خلافت دیتے ہیں یہاں پر تو گورنر وغیرہ رہے گا تو حسین بن علی یہاں پر کا نمائندہ تھا حسین بن علی کو بلایا اور مصر میں جہاں برطانیہ کا ایک ہائی کمیشنر تھا میک موہن اس کو بھیجا برطانیہ والوں نے کہ حسین بن علی سے بات کر دے کہ اگر مین جنگ میں یقینی بات ہے یہ سلطنت عثمانیہ ہے تو یہ سلطنت عثمانیہ لڑائے کرے گی کس کے خلاف برطانیہ فرانس کے خلاف جرمنی کے ساتھ مل کر کے تم اگر حسین بن علی کو تیار کر دو کہ بی جنگ میں اگر جہاں ترکی سے بغاوت کرتے اب پھر ہمارے طرف سے اس سے لڑنا شروع کرتے تو جب جیت جائیں گے یقینی بات ہے جب گھر میں ہی آگے لگ جائے گی یہ تو جیتنا تتہ ہے جیتنے کے بعد پورا عرب ورلڈ کا بادشاہ اس کو ہم بنا دیں گے آپ ترکی کے ساتھ کیا کریں گے وہ ہم لوگ نہ سمجھیں گے لیکن یہ پورا جو عرب ورلڈ ہے وہ اس کو دے دیں گے کہو تیار ہیں اتنا بڑے رشوت کے لئے یہ حسین بن علی یہ تیار ہوگی بکنے کے لئے کہ آپ بادا کرتے ہیں اس نے ریڈن گارنٹی دے دیا کہ یہ لیجے جب ہم لوگ جنگ ختم ہوگی اور یقینی بات اگر آپ اتنی بڑی تعداد میں بغاوت کر دیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ جب ہم لوگ بانٹیں گے خلافت عثمانیہ کو تو اور کیا کریں گے وہ حملہ سمجھیں گے آپ کو یہ پورا مل جائے گا کہ مدد آپ کو یہ جہاں دو حضر انیس سو سولہ میں یہ ہوا بیچ میدان چینگ اب یہاں پر جہاں ترکی کے فوج لڑ رہی تھی شام میں عراق میں اتر میں اچانک بغاوت کر دی اب یقینی بات ہے سمجھل ہی نہیں انہوالا نہیں تھا ایدھر لیڈر کو تو مین لیڈر کو تو یہ معذر کر چکے تھے ناجوان لڑکے وغیرے تھے یہ سمجھل ہی نہیں پا رہے تھے اب اس میں کیا ہوا کہ انڈیا سے بھی جہاں فوج آگئے برطانیہ کا ساتھ دینے کی اب اس میں مسلمان فوج کی تعداد زیادہ تھی اب یہ سارے مسلمان فوج کہاں لڑے تھے شام میں لڑے تھے عراق میں لڑے تھے فلسطین میں لڑے تھے اردن میں لڑے تھے اب کس کے خلاف لڑے تھے خلافت اسمانیہ کے خلاف لڑے تھے آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو انڈیا میں جو انڈیا گیٹ ہے دلی میں اس میں کئی ہزار جہاں فوجیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں شہید جو ہوئے ہیں اب اس میں موسلی مسلمان کے نام ہیں تو ہم نے سینہ چوڑا کر کے بولتے رہتے ہیں یہ مسلمان مرے کدھر ہیں یہ سب فلسطین میں مرے ہیں یہ سب شام میں مرے ہیں سب عراق میں مرے ہیں یعنی برطانیہ نے ان کو جو عادہ کیا تھا انڈیا کو بھی کیا تھا کہ نازم وقت میں ہم کو ساتھ دو گے تو ہم بھی تم کو ساتھ دیں گے تو یہاں کے لیڈر نے دھڑا دھڑ مسلمانوں کو اور یہاں کے فوج بھیجے کتنی فوج تھی آپ اندازہ کیجئے کہ سمجھ جائیے کہ ایک سو میں چالیس فوج تھی ہے وہ انڈیا کی فوج تھی اس میں موسلی مسلمان اس لئے آپ جہاں باسٹھ ترسٹھ ہزار فوجی کا وہ لگا ہوا ہے وہ سارے انڈیا گیٹ میں لگا ہوا اس لئے آپ کو خاری مسلمانی نام نظر آئیں اس لئے کہ مسلمان اچھا سے مسلمان کو مار سکتا تو یہ پورے جو جنگ ہارے ہیں فلسطین میں آپ جانے ہیں کہ یہ بیٹر ٹروت ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو مار کر کے انگریزوں کو فلسطین حوالے کیا اس میں ہم لوگوں کبھی خون ہے انڈیا کا پاکستان کا بنگلہ دیش کا ایک طرف سے فوج تھی ایک طرف سے الجزائر کے فوج تھی یہ لیویا کے بعد یہ الجزائر ہے تینس کے پر ادھر سے دونوں فوج تھی آو گئی ہے یہ یہ ہے حسین بن علی کے قیادت میں ان کے دو بیٹے تھے فیصل اور عبداللہ ان کے قیادت میں دیئے اب ان کو لگا کے جہاں کہ جب جیت جائیں گے تو ہمارے ہو جائیں گے تو کم سے کم خلافت اسمانیہ کے چنگل سے ہمارا ملک نکل جائے گا ہم آرام سے حکومت کریں گے لیکن ان کو بتائیں نہیں تھا کہ آپ وعدہ کس سے کر رہے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو ریٹن گارنٹی دے دیئے اور ریٹن گارنٹی دینے کے بعد برطانیہ اور فرانس اور رشیہ تینوں مل کر کے بیٹھا کہ بھائے ہم لوگ جب جنگ کریں گے تو ہماری جنگ تو پہلے چل لئی تھی جرمنی سے اب بیچ میں کود گیا ہے خلافت اسمانیہ تو اب ان سے بھی لڑنا پڑے گا تو ٹھیک ہے ان سے بھی لڑتے ہیں مل جنگ کر کے لیکن جب جیتیں گے تو لے گا کون کس کو کس کا کتنا حصہ ہوگا چلو پہلے تیہ کر لیتے ہیں تو اندر خفیہ پھر یہ لو تیہ کر لیے تو رشیہ کو بولے کہ دیکھیں یہ رشیہ کو بولے کہ تم کو کیا چاہیے بدا فلافت اسمانیہ میں سے تو اس نے کہا ہم کو یہ باس فورس والا راستہ چاہیے یہ والا ادھر آرہ ہم کو ترکی کا حصہ دے دیجئے تاکہ ہمارا جہاز وغیرہ آتا رہے اور ہم کو جہاں گرم پانی مل جائے تو ہم اپنا سوداودا کر لیں گے تو ہم کو ادھر چاہیے فرانس برطانیہ کو ادھر انٹریسٹ تھا تو ان دونوں نے معایدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کو تو ادھر دے دیں گے اب عرب کو اپن دونوں پانٹ لیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو ایران جو ہے برطانیہ کہا کے ہم لے لیتے ہیں آشام کا ایریا فرانس کو بلا تم لے لینا اور یہ حجاز والا جہنہ یہ شریف حسین جو ہے حسین بن علی تب اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا نا بلکل ہی محروم تو نہیں کر دیں گے تو یہ رہکستان اس کو دے دیں گا کہیں گے اسی بھی خوش رہتے ہیں بقیہ یہ زرخیز ایریا تھا تو شام والا فلسط تم لے لینا فرانس کو بولا ایران والا پورا ایریا مجھے دے دینا جب دونوں ایگری ہو گئے اب اندر گھا تو یہ معایدہ ہو گیا اس کو پتا ہی نہیں وہ تو کیا ہوا کہ انیس سترہ میں رشیہ میں ایک ہی نقلاب آ گیا بالشویک ریولیشن لیلن جو ہے اس کا لیڈر تھا ازار روس کو مار بھگایا اس نے کہا کہ ہم کو یہ جنگ ونگ چاہیے ہی نہیں ہم نیوٹرل لنا چاہتے ہیں لہذا وہ جو ہے اس میں سے نکل گیا پکیا یہ دونوں بچے اب تیسرا معایدہ پھر جو ہے یہودی لوگ جو ہے جب دیکھا کہ کیسر ویلیم کی بات سلطان عبد الحمید نہیں مانا دوسرا بھی نہیں مانا تو ان لوگ لگا کہ اس سے بات نہیں ہونے والی ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں برطانیہ سے بات کرتے ہیں تو برطانیہ سے جا کے بات کیے کہ آپ کو جنگ جیتنی ہے یا ہارنی ہے بتائیے جنگ جیتنی ہے تو آپ کو منی پاور چاہیے منی پاور چاہیے مسل پاور چاہیے جو بھی چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں ہماری ایک ریکویسٹ کوئی لگنے دی کہا کیا ہے تمہارے تو کہا ہماری سے ایک ریکویسٹی ہے کہ جیتنے کے بعد فلسطین والا ایریا دیجئے گا ہم کو تم پیسہ کے امبار لگا دیں گے اور جو دماغ ہم لوگوں کو دیا ہے وہ بھی لگا دیں گے سب جلیں وہاں وہ اس نے معایدہ کر گیا کہ ٹھیک ہے جیتنے کے بعد فلسطین تم کو تب آپ دیکھئے کہ ایک ہی زمین ہے تین آدمی سے معایدہ ڈیفرنٹ ٹائپ سے ہو رہا اب یہ حسین بن علیج ہے جب رشیہ الگ ہو گیا ہے اس معایدے سے کہ بھائی ہم کو اس میں انٹرس نہیں ہے کیونکہ جنگ عظیم جو چلی ہے وہ 1914 سے لے کر 1918 تک چلی ہے چار سے چلی ہے وہ ایک سال پہلے پیچھ سے نکل گیا تابو بولتا بھی تھا کہ دیکھو ہم لوگ معایدہ کیے تھے اور اس میں معایدہ میں یہ ہے کہ یہ والا ایریا ہم لوگ کے دیں گے عرب کو یہ لوگ پانٹ لیں گے تم کو دیں گے نہیں خالی ریگستان تمہارے نام پر رہے گا لے کے وہ لوگ پانٹ پہ بشواس نکلتا ہے ادھر سے ایک آدمی کو بھیج دیا برطانیہ نے مسلمان ٹائپ کا بنا کر کے لارنس آف اربیہ نام سنے ہوں گے اس پہ فلم بھی ہے وہ جہاں پگڑی پگڑی جہاں اسٹال مہاتا تھا وہ بیٹھ کر کے اب وہ تو مسلمانوں کا مسیحہ بن گیا وہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے تو انہیں گو ہیٹ گو ہیٹ گو ہیٹ گو ہیٹ کرا 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 جہاں جتا دی تو اس طرح سے جہاں یہ انیس سترہ میں بالفور ڈیکلیریشن ہوا یہ بالفور ڈیکلیریشن کیا ہے یہ آرثر بالفور جہاں یہ برطانیہ کا فورن منسٹر تھا اس نے ایک جہاں یہودی سرمایہ دار ایک تھا پیسے والا اس کو لکھ کر کے جہاں اسندیا کہ ہم لوگ جہاں یعنی ملک وکٹوریا سے جہاں درخواست یہ کہ یہودیوں کے لیے ایک ملک ہو جانا چاہیے تو انہوں نے ایکشپٹ کر لیا ہے کہ فلسطین کو یہودیوں کے قومی ملک کے حیثیت سے اجازت دی جاتی ہے تو اس کو ریٹن ہسے واشن دے دیا تو اسی کو بولتے ہیں بالفور ڈیکلیریشن یہ کب منظر عام پہ آیا دو نومبر انیس سترہ تب سب کے ہاتھ پہ انہیں پجھنے لگے یہ کیا ہو رہا تو اس طرح سے جو ہے سمجھے انیس سترہ آتے آتے دسمبر آتے آتے یہ ترک کے جو فوجی تھے وہ سرنڈر ہونا شروع ہو گئے کیونکہ یہاں بھی بہت خون خرابہ ہوا ہے ہر جگہ جہاں دشمن بھی اوپر سٹیک کر رہا تھا اندرسی بغاوتیں ہو رہے تھی اور ہر جگہ مقدس مقامات تھے تو پاکر کہاں سے لڑتے تو مکہ مدینہ بھی مقدس مقام ہونے کے وجہ سے انہوں نے سرنڈر کر دیا توپ ریڈی ہونے کے باوجود توپ نہیں چلا رہے اور اس شہر کو بھی حوالے کر دیا کہ یہ بھی مقدس مقام ہے تو اب ان لوگوں نے بغاوت کر ہی دیا ہے تو لڑکر کے کیا فائدہ اس کی بھی حرمتی ہو جائے گی تو ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا تو سمجھے کہ انیس سترہ دسمبر آتے آتے انہوں نے سرنڈر کر دیا اور برطانیہ کے طرف سے جو مصر کا جو فوجی جرنل تھا اس کا نام تھا جرنل ایلن بائی وہ جا کر کے اندر گھسا ہے شان و شوکت کے ساتھ اب پھر جو ہے عربوں کو لگا کہ یہ ہمارا مسیحہ بن کے آیا ہے اب پھر جو ہے جیت دلا دیا ہے اب ہمارے حوالے کر دے گا اب پھر جو ہے ہم لوگ کے مقصد پورے ہو جائیں گے لیکن وہ آنے کے بعد جو اعلان کرتا ہے تو سب کے بھات پاؤں پھولے گا اس نے پورا مجمع بھرا ہوا تھا اسٹیڈیم میں جلنل بائی آیا ہے اور اس نے کہا پہلا جملہ کہا کہ سب کے حالے دھراب ہو گئے آج کروسیٹ کی جنگ ختم ہو گئے تب ان لوگ کہا یہ کروسیٹ کی جنگ ختم ہو گئے مطلب ادھر فرانس کا جو یہ فوجی جرنل تھا وہ چلا گیا سلاودین ایوبی کے قبر پہ وہاں پہ پانسو ٹھوکر مار کے کہا کہ سلاڈین آگین ہیا سلاودین دوبارہ ہم لوگ آگئے اب کیا کرو تو وہاں بھی لوگوں کو سمجھ بایا کہ ارے اس نے لگتا کہ اندر سے کروسیٹ کی جنگ کر رہا تھے یہ لوگ تو یہ وہیں پہ جہاں لوگ شرمیندہ ہوئے لیکن آپ جائے وہ سب لوگ بائیک آٹ کر کے اسٹیڈیم سے بھاگ گئے تو آپ بھاگنے سے ہوگا کہ آپ تو آپ سے ہے یعنی آئرانی آف فیت آپ دیکھیں گے کہ ایسا شاید ہی ہسٹری میں کبھی منظر آیا ہوگا کہ مسلمان مسلمان کے خلاف بغاوت کر کے غداری کر کے دشمن کے حوالے شہر کیا تو اسی کا آپ خمیازہ آج تک بھگت رہے تب ہوا کیا یہاں پر جہاں کچھ دن تک تو جنگ ہی جنگ چلتی رہے تو انیس سترہ سے لے کر کے انیس ست بائیس تک جہاں برطانیہ نے اپنی فوجی حکومت یہاں پہ جاری رکھا تو یہ جنرل الیل بائی جو تھا یہ مصر کا برطانیہ گنڈر میں تھا لیکن یہ سب خلافت اسمانیہ میں تھا تو یہاں سے اس کی حکومت شروع ہوئی اب اس کے بعد جہاں وہ جوڑ توڑ والا میٹنگ ہے لیگ آف نیشن انیس سا انیس میں قائم ہو گیا اب اس کے تحت بات چیز شروع ہوئی تو بات چیز شروع ہوئی تو اس میں کیا گیا پہلے جہاں شام لبنان اردن فلسطین یہ سب ایک تھا تو پہلے تھا ایک مومنٹ چلایا گیا کہ دیکھو فلسطین براہ فلسطین اب فلسطینیوں کو بہت اچھا لگا کہ فلسطین براہ فلسطین لیکن اس میں مسئلہ کیا تھا کہ فلسطین براہ فلسطین میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی فلسطین اگر فلسطین براہ فلسطین کریں گے تو فلسطین چھوٹا ہو جائے گا تو آپ کو ڈیل کرنا بہت آسان ہو جائے گا تو آپ شام کے ساتھ رہو تو شام اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کو مینس کرنا دشمن کے لئے بڑا مشکل ہے لیکن یہ نعرہ دیا لہذا فلسطین کو شام سے کاٹ دیا گیا تو فلسطین کو شام سے جب کاٹ دیا گیا تو اس کو مینس کرنا بہت آسان ہوں گے تو اس نے پھر برطانیہ نے پھر جہاں لیگ آف نیشن کے تھرو جب میٹنگ وغیرہ ہونے لگی کہ کس کو کیا ملنا چاہیے تو کہا کہ یہ شام جہاں وہ فرانس تم لے لو اور لبنان بھی تم لے لو اور یہ بولے کہ حسین بنالی کہ ہم کو بھی دیجئے تو اس نے مانگنے سے پہلے اپنا بیٹا شام میں گھسا دیا کہ ہمارا بیٹا فیصل یہاں پر رہ گا شام میں دوسرا بیٹا جہاں عراق میں اردن میں رہ گا عبداللہ تو فرانس نے کہا کہ آپ جلدی سے گٹ آؤٹ ہو جائے یہاں سے ندابی جہاں آپ کو اٹھا دیں گے تو فیصل بھاگا بھاگا جہاں ادھر آ گیا تو برطانیہ نے کہا کہ ٹینشن نہیں لو تم یہ ادھر فرانس آ گیا نا لبنان میں شام میں تو ہمارے جو حصے میں ملانے اس میں ہم تم کو دیجتے ہیں تو اس لحاظ سے یہاں پر فیصل آ گیا عراق میں اور اردن میں عبداللہ دوسرا بیٹا ہی آ گیا اور حسین بنالی کو کہا حجاز میں تو کہا گیا کہ تم لوگ جہاں ہمارے پپٹ ترے رہو تم ہی باشا بن کے رہو تو اب جتنے عرب والے جو آزادی کے چکر میں جو بغاوت کیے تھے تو اب ان کو تو تو نراشہ ہوگا اگر نہیں ہوگا اس کو بھی نراشہ ہوا کہ آپ بولے تو پورا دیں گے لیکن تیتر بٹر کر دیئے پھر بھی کہا رہے ہیں کہ نہیں اصل تو ہمارے انڈر میں رہے گا تم ہمارے بادشاہ بن کے رہو گے اب پھر جو لوگ بولے کہ ہم لوگ آزادی کے لئے لڑے تھے تو یہ تو پھر ایک غلامی سے دوسری غلامی میں آ گئے تو یہ تو کوئی مناسب بات ہوئی نہیں تو اس لحاظ سے یہ پورا دیوائیڈ ہو گیا کہ عبد الحمید یہ جو حسین بن علی ہے یہ حجاز سمبھالنے لگے فیصل جو ہے وہ عراق سمبھالنے لگا عبداللہ بن حسین جو تھے وہ اردن سمبھالنے لگے اور شام اور لبنان میں جو ہے فرانس کی حکومت آ گئی اور فلسطین میں جو ہے اب یہ سمجھے کہ برطانیہ کا کنٹول تھا فوجی حکومت تھی اب یہاں سے جو ہے فلسطینیوں کو ہٹانا ہے نکالنا ہے اور یہودیوں کو بسانے کا مہنگ کا آغاز ہو تو اس میں کیا ہوا کہ انیس سا بائس میں جو لیگ آف نیشن جو ہے وہ سمجھے عالمی ادارہ قائم ہوا تھا اسی کے بعد جو ہے یو اینو بنا ہے یونائٹڈ نیشن جب یہ فیل ہو گیا دوسری جنگ عظیم روکنے میں تو اس کے بعد وہ بنا ہے تو اس نے برطانیہ کو کہا کہ آپ جا کر کے فلسطین میں حکومت قائم کیجے تاکہ وہاں پر یہود اور فلسطینیوں کو صحیح سے منز کیجے تو اس کو بولتے ہیں منڈیٹ بریٹن منڈیٹ میں یہ فلسطین آ گیا کہ فلسطین اپنے کمیشنر کے ذریعے سے یہاں پہ حکومت جاری کرے گا تو پہلا کمیشنر جو آیا یہاں پہ وہ سومائل نام کا جو ہے کمیشنر تھا وہ آیا اور سمجھے کہ انیس سا بائیس سے لے کر کے انیس سا سینتالس تک یعنی سمجھے کہ انیس سا سترہ ہی سے لے کر کے انیس سا سینتالس تک تیس سال تک پورا گیم چلتا رہا کہ کس طرح سے یہودیوں کو مضبوط کرنا ہے یہاں پہ باہر سے لالا کے بسانا ہے اور فلسطینیوں کو کمزور سے کمزور کرنا ہے تو اس میں جہاں کیا تھا کہ اب یہاں پہ برطانیہ کے حکومت ہے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے یہودیوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہودیوں کو اورگریزیشن بنانے کی جاز دیر جا رہی ہے مسلمانوں کو نہیں دی دے ان کو اسلحہ رکھنے کی جاز دی جا رہی ہے ان کو نہیں دی دیا اب منڈیٹ میں کیا لکھا لیگ آف نیشن نے کہ برطانیہ کو اس بات کے جاز دی جاتے ہے کہ وہاں پہ جا کر رکھے حکومت قائم کریں اور پوری ایک گارنٹی دیں کہ کسی طرح سے یہودیوں کا وہاں پہ قومی وطن بنا دیا جائے اور ان کو جہاں کیسے حکومت قائم کی جاتے ہیں وہ بھی طریقہ سکھا دیا جائے اور جو وہاں پہ فلسطینی لوگ ہیں ان کے بھی سیویل رائٹ کو بھی پروٹیٹ کیا جائے یعنی یہودیوں کے سیاسی رائٹ کی بات ہوئی ان کی آن لی سیویل رائٹ کی بات جو اصل میں رہنے والے ہیں ان کے سی سیویل رائٹ جو باہر سا آ رہے ہیں ان کے جو پولٹیکل رائٹ تو اس طرح سے ان کو دے کر کے بھیجا گیا اب یہاں سے وہی پورا سمجھے کہ ایسا ظلم کا بازار گرم ہوا کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا ہے انیسا سترہ میں تو سمجھ جائیے کہ مسلمانوں کی تعداد تھی ساڑھے چھے لاکھ فلسطینیوں کی اور یہودیوں کی تھی سب گراسی ہزار اور عیسائیوں کی تھی ساٹھ ہزار لیکن انیسا انتالیس آتے آتے یعنی سمجھ جائیے کہ بیس سال کے اندر اندر یہودیوں کی تعداد زیادہ ہوگی مسلمانوں کی کہا ہوگی اتنا زیادہ جہاں کرپسن جائے یعنی مدلہ برطانیہ حکومت کھڑی رہتی تھی اور دھیر دھیر ان کو مضبوط کر دیا گیا ہتھیاروں سے بنا کر گئے اور پورا پورا گاؤں اڑا دیتے تھے سابرا شتینہ پورا پورا گاؤں اڑا دیتے تھے اور ساب کو ڈھنگل دیتے تھے کہ جاؤ جارڈل میں جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ اور یہاں پر اب برطانیہ کا کام کیا تھا کہ اچھا آپ کو مار رہنا ہے آپ کو صرف جگہ پہ جانا ہے چلی ہم پہنچا دیتے ہیں اندرک میں بس کہ بچانے کا کام نہیں کرتے تھے یہاں سے خالی کرو خالی کرو اب پھر یہودیوں کی دھر بھر کے لانا اب یہودی جو نہیں آنا چاہ رہے تھے تو پھر یہ یورپ میں ایک بازار گرم کر دی ہٹلر کے ذریعے سے ہٹلر 1933 میں آ گیا تھا نازی جرمنی وہ لو مارتے تھے تو یہ لو بھاگ کے آتے تھے یہاں پہ بھاگ کے آتے تھے تو یہاں جگہ نہیں ملتی تھی تو یہ لو مسلمان کو مارتے تھے اس میں مسلمان جو ہے آسپڑوس کے دیش میں چلے جاتے تھے یہ خالی ہوتا چلا جاتا تھا کہ اندازہ کیجئے کہ بیس سال کے اندر اندر جو ہے یہ چھے لاکھ سے زیادہ یہودی ہو کے مسلمان کم ہو آج آپ اندازہ کیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جارڈان شام میں مسلمان مہاجرین کیمپوں میں کتنا رہتے ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ ہیں تو یہ جو ہے ہولو کاؤسٹ ہولو کاؤسٹ کا ڈراما جو چلا گیا تھا وہ اسی لئے ایسے تاکہ یورپ کو کسی طرح پاک کر دیا جائے یہودیوں سے ایسا مجبور کر دیا جائے کہ یہ جو ہے یورپ چھوڑ کے کہاں چلے جائیں یہ جو ہے فلسطین چلے جائے اب پھر ادھر وہ ظلم کرتے تھے آج ادھر یہ ظلم کرتے تھے کہ آپ اندازہ کیجئے تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ بڑھتے چلے گئے اب یہ مسلمان جہاں دیکھتے تھے پورا جہاں یہ پورا مطم مسلمہ ڈیوائیڈ ہو گیا عراق پر بھی انہی کا ایجنٹ فیصل بیٹھا ہوا ہے برطانیہ کا اردن میں بھی انہی کا عبداللہ برطانیہ کے ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے حجاز میں بھی جہاں سعودی حکومت آگئی تھی یہ الگ سے ہم لیں گے شام میں جہاں فرانس بیٹھا ہوا ہے مصر میں بھی جہاں وہی برطانیہ بیٹھا ہوا ہیں یہ بیچارے فلسطینی کرتے تو کرتے گیا لیکن انہی سا انتالیس تکاتے آتے ہیں ان کے ناک میں دم ہو گیا فلسطینیوں کے لگا کے اسی طرح کے رہا ہیں تو پھر تو حالت خراب ہو جا گی تو وہاں پر جہاں مومنٹ کھڑا کیے اور سمجھے چھ مہینے کے لگاتار ہڑتا لگیا بہت بڑی بغاوت ہے لیکن اس بغاوت کو برطانیہ نے بری طرح کچھ گیا پورے پورے گھر کو اڑا دیتے کسی کو بھی والمالبہ بھجا کہ یہ جہاں ریولوشنری ٹاپ کا ہے خطب اڑا دو اس کو جہاں گریٹ نقبہ وغیرہ بھولا جاتا ہے گریٹ ٹریزڈ ساتھ لاکھ کے قریب یہ ہے فلسطینی ادھر آکے رہ گئے لیکن یہ مومنٹ جہاں انہی ساتھ چھتیس سلے کے انتالیس تک بہت مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ دو اینڈ ڈائی کا فیصلہ کرنا ہے ایسے بھی مرنا ہے تو ایسے بھی مرنا ہے دیکھا جائے تب یہ برطانیہ کو لگا کہ ٹھیک ہے اس کو تو ہم کسی طرح ظلم کی لحاظ سے کرش کر دیا ہیں لیکن آئندہ دوبارہ ہوگا تو کرش نہیں کر پائیں گے مطلب آوٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پانس سال کے اندر اندر ہم یہودیوں کا آنے کا زیادہ الہو نہیں کرے چلو خوش کہاں چلو خوش یعنی دس پانس سال میں دس دس زار آنگے پچاس زار زیادہ زیادہ آنگے آپ اس کے بعد پانس سال کے بعد بند ہو جائیں گے تو فلسطینیوں کا ماننا یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو یورپ میں ظلم ہو رہا تو آپ آ کے رہو ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا میں پرولم نہیں ہے لیکن ہمارا ملک ہے تو ہماری حکومت رہ گی نا اب اس سے پہلے اسپین میں ہمارے انڈر میں رہے ہو نا تو ہم تو ظلم نہیں کیا تھے تمہارے سارے خلافت عثمانیہ میں رہے ہو نا ہم تو ظلم نہیں کیا تھے اسی طرح فلسطین میں رہا تم اگر مظلوم ہو تم کو لوگ مارے ہیں ستائے ہیں ہولوکاوشٹ ہوا ہے اس میں کچھ اگزگ ایریجیشن بھی ہے اس میں کچھ ریالیٹی بھی ہے تو ہم تم کو اپنانے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کا بھی ایک لیمٹ ہوتا ہے ایسا تھا نہیں ہے کہ کسی گھر میں جا کے پورا ہے گھر کبزہ کر لو اب پھر اس میں اسٹیٹ بنانے کے ہم گوارہ نہیں کریں گے تو وہ رہنے کے لئے ہم گوارہ کریں گے ٹھیک کر رہو لیکن یہ لو اسٹیٹ بنانے کوش کر رہے تھے تب یہ تیس سال میں سمجھے کہ برطانیہ نے پورا حکومتی امور میں ان کو تجربہ دلا دیا کہ کس طرح حکومت سمالی جاتی ہے کس طرح سیویل باڈی ہوتی ہے کس طرح پولٹیکل باڈی ہوتی ہے یہ وہ پورا سکھا دیئے اب مسلمانوں کو کارنر کرتے چلے گے مسلمانوں کے زمین پر زیادہ زیادہ ٹیکس لگاتے تھے کہ وہ کھیتی اوبجانے کے بعد بھی جو اتنا کھیتی نہ اوبجے کی جتنا ٹیکس ادا کرے ان کو جو ہے فری آف قواج زمین دیتے چلے گے بہت آنے پانے دھائیں پورا وہ لے لو اس طرح سے پتا چلا کہ یہودیوں کی زمین زیادہ ہو گئی اور مسلمانوں کے زمین کم ہو گئی اور ان کی آبادی زیادہ ہو گئی اور ان کی آبادی کم ہو گئی اس کے باوجود جب ان کو لگا کہ اب تا ہمارا ناک دم ہونے والا ہے تب جو 1936 سے 1949 تک جہاں گریٹ ریولٹ عرب ریولٹ جس کو کہا جاتا ہو کہ یہ تب جاگر کہ لاکھوں جانے جانے کے بعد مرطانیہ کو لگا کہ نہیں بہت ہو گیا تو اس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے پانچ سال کے بعد ہم ختم کر دیں گے اس مائگریشن کو سے زیادہ ہم نہیں آنے دیں گے تو اس کے بدلے میں اُلٹر رییکشن ہو گیا کہ یہودی لوگ آپ برطانیہ کو مارنا شروع کر دی کہ تم ہم پر اسٹرشن لگاؤ گے تم وعدہ خلافی کرو گے لہذا اس کے جو پورے جو ملیٹری آفس تھا اور ڈیویڈ ہوتل جو تھا پورا اڑا دیا یہ اس زمانے میں وہ اڑانا ویسے ہی تھا جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دوہزار ایک میں حملہ تھا اتنا بڑا حملہ تھا اور پھر وہ لوگ اپنا جو ارگنائزیشن بنائے تھے ایرگن وغیرہ بنائے تھے اس کے ذریعے سے اٹیک شروع کر دی یہاں تک ہے برطانیہ نے کہا بھائے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا انیس سا پہتالیس میں جنگ عظیم دوم ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد یو این و یونائٹڈ نیشن قائم ہو گیا تو انیس سا سہتالیس میں یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر دیا کہ آپ سمال یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا کب یہ بولنا ہے جب پوری طرح سے یہودی تیار ہو گیا ایک ملک کیسے چلائی جاتی ہے کیونکہ اس کے ملک میں جگہ سے لوگ آئے تھے تو مزاج ملنا زبان ملنا یہ بہت مجھے کام تھا تیس سال میں وہ اس کے لحاظ سے ارگنائز ہو گئے یہ فلسطینی بلکل دھیرے دھیرے کمزور سے کمزور ہو گئے ان کی جتنی بھی ایلیٹ پرسنالٹی سب کرش کر دی گئے تا وہ کہتا ہے کہ آپ ہم سے نہیں ہو پائے گا ہم جا رہے ہیں چھوڑ کر دی یہ لوگ مرے آپ نہ تو آپ یو اینو میں کیا کرتے ہیں یو اینو میں بھی تو وہی لوگ یہ تھے جہاں سے جہاں آپ سمجھ جائیے کہ یہودیوں کی سرپرستی جہاں اب امریکہ کرنا شروع کر دی پہتالیس تک جہاں برطانیہ نے کیا اب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تا اب یہ بھی کہایا ایسی جب دودھ دینے والی نہیں ہے تب اس کو ہٹاؤ اب جب امریکہ کو پکنا سیلو اب امریکہ سے سوضا کیے اور امریکہ اب ان کو پروٹیکشن دینا شروع تو وہ یہ ان لوگاں کہ انیس سا سیتالیس میں یہ جہاں یو اینو نے جہاں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی اب یہ کوئی طریقہ کے انصاف کرنے کا ہمارے زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا تو چھڑا کے تو اگر تم انصاف کے لئے دارہ کام کیا تو وہ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ یہ اس کو جہاں یہ اتنا جہاں یہ یہ فلسطینیوں کا ہو جائے گا اور یہ بکیہ جہاں پورا یہ اسرائیل کا دے گا دو حصہ اور یورو شرم جو ایک شہر ہے یہ انٹرنیشنل سیٹی رہے گا یہ یو اینو کے تحت چلے گا یعنی اگر اس کو جہاں پرسنٹیج میں ناپیں گے تو پچپن اٹھ پرسنٹ زمین چوون اور چوالیس پرسنٹ زمین جو ہے وہ عرب کو دے دیا گیا ایک پرسنٹ جو تھا وہ انٹرنیشنل لیول پہ یعنی جو یورو شرم سیٹی تھا مقدس وہ کہا کہ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا یہ انٹرنیشنل باڈی کے اندر ہے تب آپ دیکھ لیجئے جس کے پہلے سے زمین ہے اس کو چوالیس پرسنٹ دے رہا ہے جو بہا کر گایا کبضہ کیا ہے اس کو پچپن پرسنٹ دے رہا ہے اب مقدس مقامات میں کہہ رہا کہ یہ ہے نہ تمہارا نہ اب یقینی بات ہے کہ فلسطینی کبھی بھی اس کو گوارہ کرتے انہوں نے رجٹ کیا کہ یہ تو ظلم ہے یہودیوں کو لگا کہا یہ اتنا زیادہ جہاں تبکہ سو زیادہ مل گئی ہے تو انہوں نے ایکسپٹ کیا تو اب یہ ہے کہ انہوں نے رجٹ کیا انیسا ستالیس میں انہوں نے ایکسپٹ کیا اب اسی بیچ میں برطانیہ نے کہا کہ میں آپ جا رہا ہوں تو اس نے انیسا اٹھالیس کو جا ہے اس نے ٹائم بادا اعلان تو کیا پہلے ہی لیکن اعلان کیا کہ پندرہ مائی انیسا اٹھالیس کو میں یہاں سے نکل جاؤں گا با کیا تم لوگ سنبھالنا تو چودہ مائی انیسا اٹھالیسی کو اسرائیل نے رات میں مملکت قائم کرنے کا اعلان کر دیا تو اب یقینی بات ہے کہ جب مملکت قائم ہو گئی اور یہاں پر جا ہے فلسطینی لوگ تھے انہوں نے مانا ہی نہیں اس پارٹیشن کو تو کیا ہونا تھا تو آپ جنگ ہونی تھی تو آپ یہاں پر پورا مسلمان جو بکھر گئے اور غصے ماں آگئے تم تو آپ یہاں پر پورے حکومت ہی تو پپٹ کر رہے ملکی لیکن مسلمان تھے سب نے دباؤ ڈالا تو یہاں سے پھر آپ جنگ شروع ہوئی جنگ شروع ہوئی تو جہاں جہاں جنگ جیتنے لگتے تھے مسلمان یہودی ہارنے لگتے تھے تو یو اینو والے آ جاتے تھے بیچ میں کہ یہ چلو جنگ بندی کرتے ہیں جنگ بندی کرتے ہیں جہاں ہارنے لگتے تھے جیتنے لگتے تھے تو جنگ جاری رکھتے تھے یعنی ایک سال نو مہینہ جنگ جاری رہی ہے اس میں جہاں پر مسلمان جنگ جیت رہے ہیں تو سب آ کر رکھے چھلا کر آ دیتے تھے اور پھر جیسے ان کو موقع مل جاتا تھا تو ویسے ہی جہاں پھر وہ جنگ کو کنٹینو کرتے تھے اس لحاظ سے بل آخر ریزلٹ کیا نکلا کہ یہودی جنگ جیت گیا اور مسلمان جنگ ہار گیا جبکہ جنگ میں کدھر لوگ شامل ہوئے تھے مصر شامل تھا اردن شامل تھا عراق شامل تھا شامل شامل تھا لبنان شامل تھا یمن بھی شامل تھا سعودی بھی شامل تھا لیکن سب جنگ ہار گئے اور اسرائیل جہاں قائم ہو گیا اور اس میں جتنا یونوں نے اس کو دیا تھا اس سے بھی اور آگے پڑ گئے اور سمجھے کہ تھوڑا دس پرسنٹ اور بھی زمین قبضہ لیے اس کے بعد جہاں انیس سا چھپن میں جہاں نہری سیوز جہاں جو مصر میں ہے اس کے لئے جنگ ہو گئی مصر کی اور برطانیہ فرانس کی کیونکہ اس میں جہاں شیئر تھا برطانیہ کا بھی اور فرانس کا بھی ان دونوں سے جنگ ہوئی لیکن اس جنگ میں جہاں وہ اسرائیل بھی کود گیا اور مصر بھی آٹیک کر دیا ادھر سے جہاں لیکن اس میں کیا ہوا کہ امریکہ بیچ میں کود آیا اور رشیہ بھی کود آیا جس کے وجہ سے برطانیہ کو یہ نہری سویز سے نکل کے بھاگنا پڑا اور اس کے بعد یہاں پہ مصر میں جیت ہو گئی تو یہاں سے سمجھے کہ برطانیہ کا پریکٹیکل زوال شروع ہو گیا کہ بہت زیادہ اس کی تھوٹی ہوئی کہ اتنا بڑا جہاں سلطنت کا مالک ایک چھوٹے سے ملک سے ہار گیا تو اس وجہ سے یہاں سے سمجھے کہ برطانیہ کا ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا زوال گیا اب تو سمجھے کوئی اسے کا ایک سمجھے ایک کالنی ٹائپ کا ہے اب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور یہاں پہ جو ہیرو بن کر کے آیا وہ جمال عبدالناصر تھا یہ پورا ڈٹ گیا تھا برطانیہ کے مقابلے میں تو یہ ہیرو بن گیا اب یہ جو ہے آگے بڑھ کر کے یہ کاؤس کو لیا کہ میں عرب کا ہیرو بن گیا ہوں سب میرے انڈر میں آؤ اور اب ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے یہود سے تو ساب لو جے جمال عبدالناصر جمال عبدالناصر اب یہ تھا لیکن یہ ہے کومنیسٹ ٹائپ کا یہ اخوان المسلمین کو بہت زیادہ ٹورچر کیا تھا اور یہ ایسا آدمی تھا کہ اس کو کیا اللہ تعالیٰ مدد کرتا آپ سمجھ جائے اندازہ لگائیے کہ یہ نعرہ کیا لگاتا تھا جانتے ہیں کہ چلو سارے عرب ہمارا ساتھ تو ان سے لڑنا ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ قصے ہے موسیٰ کی اولاد سے جو ہم لوگ فیرون کی اولاد ہیں تو فیرون کی اولاد ورسس موسیٰ کی اولاد میں لڑائے ہیں چلو نہنو ابناو الفرائن تو پھر عراق والا نے نعرہ لیا نہنو ابناو نماردہ ہم لوگ نمروت کی اولاد ہیں یعنی نیشنلیزم کے بیس پر آ رہے ہیں کیونکہ اشتراکی لوگوں نے کامونیس نے کہہ دیا تھا کہ مذہب افیوم ہوتا ہے تو لہذا اس بیس پر اب ان کو اللہ کی مدد آتی کیا اس کو اللہ کی مدد آتی بنی اسرائیل سے ہمارا مقابلہ ہے آل فیرون سے تو جیسے فیرون نے بنی اسرائیل کے غلام بنایا تو ہم ان کو دبائیں گے تو یہ دبائیں گے کیا یہ سٹھ سٹھ کی جنگ میں بری طرح ہے اب یہ جنگ کی پلاننگ ہی کر رہے تھے کہ اسرائیل نے سرپرائزنگ اٹیک کر دیا اور سب کے ائر ڈیفنس کو تباہ برباد کر دیا وہی پہ ائرپورٹ ہی گئے انیس سٹھ سٹھ میں یعنی سیتہ آلیس آٹھ آلیس میں گائم ہوا ہے اور انیس سال کے بعد اسرائیل جب پورا جیت لیا پورے اس پر سٹھ سٹھ میں تو کیا ہوا یہ سہرائے پیننسولہ اس کو بھی مصر سے چھین لیا اس سے جو ویسٹ بینک جو تھا جو جورڈن کے قبضے میں تھا اس کو بھی لے لیا اور شام سے جہاں گولان ہائٹس بھی لے لیا یعنی ناصر جہاں پورا فلسطین جیتا نیچے سے جہاں سرائے پیننسولہ جیت لیا اس سے ویسٹ بینک جیت لیا اور اس سے گولان ہائٹس جیت لیا تو بہت زیادہ اتنی تھوٹو ہوئی کہ جمال عبدالناصر تب خود کا بھائی میں رزان دیتا ہوں اب میں مو دکھانے کے لائے نہیں لیکن لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی رہی ہے آپ ہی رہی ہے آپ ہی رہی ہے اب اسی بیچ میں پھر مسلمان ناجوانوں کو لگا فلسطین میں کہ یہ لوگ صحیح سے نمائن دگی نہیں کر رہے آئیے جنگ نہیں جتا پائیں گے تو ہم لوگوں کو اب خود سے کچھ کرنا پڑے گا تب جا کر کہ انیس ساتھ چھپن میں الفتح پارٹی قائم ہوتی الفتح اورگنائزیشن قائم ہوتی یہ اخوان المسلمین کے کچھ نکلے ہوئے لڑکے تھے اخوان المسلمین وہ الفتح اورگنائزیشن بننے کے فیور میں نہیں تھے اخوان المسلمین کا شروع سے موقف یہ تھا کہ دیکھو فلسطین کو آزاد کرانا آنا یہود سے تو اس کا لئے ایک ہی فورمولا ہے کہ پہلے تم کو مسلمان کسی بھی دیش میں اسلامی انقلاب لانا پڑے گا پھر وہاں سے صحیح سے نمائن دگی ہوگی تو پھر جب اس سے ٹکر لے پاؤ گی ان کے بھروسے پر عبداللہ فیصلہ ان کے بھروسے پر لڑو گے تو ہماروا دیں گے تم کو تو پہلے کہیں پہ بھی کوشش کریں ایک جگہ انقلاب لے آؤ پھر یہ معاملہ آرام سے نپڑ جائے گا تو اس لحاظ سے بولتے تھے کہ اگر یہ کام کیے بگر یہ کام کرو گے تو مارے جاؤ لیکن نوجوان تو نوجوان ہوتے ہیں وہ الفتح بنا لیے اور اپنے حساب سے گوریلا وار شروع کیے اور یہ 1964 میں پھر آ کر کے پی ایلو بنایا پیلسٹین لیبریشن اورگنائزیشن تو بہت زیادہ بنی لیکن جہاں 1967 میں جب یہ درگت ہوئی ہے عرب ورلڈ کی تبولو مایوس ہو گئے تو سارے اورگنائزیشن وغیرے یقجہ ہو گئے کہ بھائی الگ الگ کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک ٹیم رہے جو ہماری نمائندہ کی کرے اور یہ خاص طور سے ان لوگوں کو بھی ہٹا اب ہم لوگ خود ہی آگے بڑھنے کے کاؤز آگے بڑھائیں گے تب سارے جہاں الفتح پی ایلو وغیرے مرج ہو کر کے ایک ٹیم بنی ہے اور اس کو کہا گیا کہ اب جہاں ہماری نمائندہ جہاں اورگنائزیشن رہے گی وہ پی ایلو رہے گی پیلسٹائن لیبریشن اورگنائزیشن اب اس کا سربراہ جو بنایا گیا بل اتفاق وہ کس کو بنایا گیا یاسر عرفات لیکن مصر پہ ایک داگ تھا کہ جہاں سہرائے پہ ننسولہ چھنا ہے اب جمال عبدالناصر کو لوگوں نے کہا کہ ہم استفادے دیتے ہیں لوگوں نے کہا نہیں آپ پھر ہے یہ ٹھیک ہے بھول چک ہو گئے ہو گئے پھر ایک مردبہ اخوانیوں نے زور لگایا اور پھر اٹیک کر دیا اس پر تقریباً یہ سہرائے پہ ننسولہ کروز کر کے غزہ اوزہ تک پہنچ گئے تھے لیکن امریکہ نے پوری طاقت کے ساتھ آ گیا اس کا ڈیفنس کے لیے اس کے بعد جہاں ان کو پیشے ہٹنا پڑا تو سمجھ آئیے کہ وہ میز ڈرو رہا سمجھے کوئی جیتا ہوتا نہیں لیکن اس کے بعد ہوا گیا کہ جمال عبدالناصر کو انیس سا چہتر میں اٹیک آ گیا تو سمجھے انیس سا اٹالیس کا بھی جنگ ہار گئے انیس سا سٹھ سٹھ کا بھی جنگ ہار گئے انیس سا تہہتر کا بھی جنگ جیتے جیتے ہار گئے کینوں ہار گئے اس کے بعد جمال عبدالناصر بھی ختم ہو گیا تو اب جمال عبدالناصر کے بعد جو وہاں کا ڈکٹیٹر بنا وہ بنا کون انور سادار انور سادار جہاں سوچا کہ وہ مایوس ہو گیا کہ آپ ان سے نہیں پٹ پائیں گے تو چلو دوستی کے لحاظ بڑھاؤ اور جیو اور جیندو تو وہ جا کر کے جہاں یہودیوں سے معایدہ کر لیا کہ ہمارا سہرائے پر نمسولہ آپ واپس کر دیجئے تو کہا کہ بدلے میں کیا چاہیے آپ کو تو بدلے میں کہا اسرائیل نے کہ ہم کو ایک اگنائز کر لیجئے کہ میں بھی ایک ملک ہوں کہا ٹھیک ہے میں اگنائز کرتا ہوں کہ یہ کیم ڈیویڈ معایدہ ہوا وہاں جا کر کے امریکہ میں جا کر کے کہ انور سادات اور یہودیوں کی طرح تو مسلمان کو بہت گصہ آیا دیکھ مسلمان نے جا کر گولی مار دیا انور سادات کو کہ تم بے غیرت ہو جا کر گصے بات کر لی اس کے بعد یہ پورا سمجھے فلسطین یہودیوں کے انڈر میں تھا اور یاسر عرفات 1974 سے سرگرم ہو گیا پیالو کے لے کر گیا تو یہ بہت بڑا فائٹر تھا اور اب جو فلسطین کا نمائندہ کی کر رہے تھے وہ پیالو کر رہے تھے تو پھر افزرور کے طور پر پیالو کو یو این ایم میں بلایا بھی کیا تو یاسر عرفات جا کر کے دیرنگ بات سمجھے تقریر بھی کیا لیکن جب انور سادات نے جا کر کے معایدہ کر لیا جو مین لیڈ کر رہا تھا مسلمانوں کے طرف سے تو وہ بھی مایوس ہو گیا اب پھر دھیرے دھیرے وہ بھی مسالحات کے طرح بڑھنے لگا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کو بھی کچھ تو دیجئے اور کچھ جا ہے سیویل رائٹ دیجئے کچھ دیجئے ہم کو بھی چھوٹی سے حکومت بنانے دیجئے آپ فورن پولیسی آپ اپنا آئیے تو یہاں پر لگا کے یاسر عرفات بھی نرم پڑتا جا رہا ہے تو وہاں سے ایک مومنٹ کھڑا ہو گیا جو چلا ہے انیس سا ستاسی سے تیران لیتا ہے یہ فرسٹ انتفاضہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے پھر حماس نے اور ٹیک کر لیا کہ آپ کلیلو جا ہے صحیح رول نہیں نبھا رہی ہے تو اب ہم یہ رول نبھائیں گے تو یہاں سے انتفاضہ شروع ہوا اب یہاں پر گوریلا بندوق سے جنگ نہیں ہوگی لیکن پتھر سے ہوگی یعنی پروٹسٹ تو اس لحاظ سے یہ ہوا تو یاسر عرفات نے جب آئیدہ کے لیے انیس ست سمجھے تیرانوے وغیرہ میں اس کے بعد جا ہے پھر انتفاضہ ختم ہوا تو دو ہزار میں پھر ایک انتفاضہ شروع ہوا جیسے ظلم کرتے تھے یہ لوگ انتفاضہ شروع کرتے تھے دو ہزار دو سے پانچ تک شروع ہوا اس کے بعد جا ہے ہماس کا الیکشن ہوا تو پبلک نے جا ہے بلکل جب اس میں بھی غزہ میں بھی ہے اور ویسٹ بینک میں گئے دونوں جگہ ہماس کو جیت ہو گئی تاب ان کی گورنمنٹ بننی چاہیے تھی لیکن ویسٹ نے کہا ہم مانتے ہیں ہم تو تروریسٹ گروپ مانتے ہیں دوسری حکومت بنانا شروع کیا جو حکومت بننے کے لئے آئے الفتح تو ہماس نے اس کو خدیڑ دیا یہ کیا ہم جیتے ہیں تو ہم بنیں گے تم کہاں سے آو گے تو وہاں سے دو ہزار ساد میں آپ دیکھیں کہ خانہ جنگی چلی تھی لیکن پبلک نے سپورٹ کیا اچھا ٹھیک ہے غازہ میں ہماس کی حکومت رہے گی اور ویسٹ بینک میں الفتح کی حکومت رہے گی تو پھر اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں جنگ جنگ ہوئی ہماس کے اور یہودیوں کی تو اس میں انہوں نے استقامت دکھایا پھر انیس سا بارہ میں جنگ ہوئی اس میں بھی ہماس ڈٹ کے مقابلہ گیا پھر انیس سا دو ہزار چودہ میں مقابلہ ہوا اس میں بھی ہماس نے ڈٹ کے مقابلہ گیا اور ابھی دو ہزار اکیس میں جو دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آپ تو ہماس جو ہے وہ سمجھے کہ راکٹ لانچ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں اور آئرن ڈوم جو اس کا ہے وہ بھی اتنی تعداد میں جو ہے راکٹ چھوڑنا شروع کر دیا کہ اس میں بھی اس کو ڈیفنس کرنا مشکل ہو رہا ہے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان آخر وقت میں شام میں جمع ہو جائے گا اور ہمارے امت کا ایک گروپ ہمیشہ برسر پیکار رہے گی دشمن سے یہاں تک اسلام غالب ہو جائے تو آج کے دور میں صحیح نمائندگی یہ سمجھیں ہماس کر رہے ہیں اور یہ ویش کے موپے ایک تماشا ہے کہ جمہوریت جمہوریت بولتے رہتے ہیں کہ ہر ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے لیکن ہنڈر پرسن لوگ ووٹ دے کر کہ ہماس کو جیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ٹرریسٹ ہو رہا ہے بھائی عوام جس کو بھی چنے اس کو چننے دیجئے ایک ہی فارمولا رکھے تو جس کو عوام چن کے لاتی ہے اس کا ٹرریسٹ بنا دیتے ہیں جس کو عوام نہیں ووٹ دیتے ہیں اس کو کہتا ہے کہ یہ صحیح گورمنٹ ہے اب ابھی جو معاملہ ہوا ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہوا ہے کہ بینجامین دن یاہود کو وہاں جو ہے پارلمنٹ زب ہٹا دیا گیا ہے اب جو وہاں کا پرائے منسٹر بنا ہے وہ نفٹالی بینٹ بنا ہے وہ الٹرا نیشنلسٹ ہے وہ آگے جاگر کے اتنی بدتمیزی کرے گا کہ آپ کو لگے گا